اسلام علیکم مالبوئرز یہ ہمارے پاس ایک بچہ نسو کے اندر ایڈمنٹ ہے جو وینٹی لیٹر پر رہے ہیں عموماً کہا یہ جاتا ہے جو لوگوں کے ذہن میں آرہا کہ وینٹی لیٹر والا بچہ جو ہے وہ ریکوور نہیں ہوتا وہ وینٹ سے واپس نہیں آتا لیکن یہ آپ کے سامنے اگر آپ بچے کو غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ بچوں کے پاؤں میں مومنٹ ہے بچوں کے ہاتھ میں مومنٹ ہے بچہ کے حرکت کو جیسے یہ اندازہ ہے کہ بچے کی مومنٹ ہے اور بچہ وینٹ پر ریکوور کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو ایک غلص فہمی پائے جاتی ہے کہ وینٹ والے بچے کبھی واپس نہیں آتے سہتیاب نہیں ہوتے یہ وینٹ والا بچہ بدن تھرٹین دن کے اندر اس کی وینٹ سے ریکووری ہوئی ہے یاد رکھیں وینٹی لیٹر کے مسنوی سانس یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہے یہ وقتی علاج ہے جس کے اندر انسان کے فپڑوں پر بچوں پر زیادہ لوڈ نہ آئے اس کی سانسیں بحال کرنے کے لیے ایک میجرمنٹ ایک اسٹیپ لیا جاتا ہے موش کاملی دو تین دن چار دن پانچ دن کے اندر یہاں سے ریکووری ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر بچہ بلکل کرٹیکل ہوتا ہے سم اسٹنس کبھی کبھی ریکووری نہیں ہوتی لیکن وینٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وینٹ کا کام ہوتا ہے پپڑوں کو لنگز کو جو پریشر ہوتا ہے سانس کا اس کو ٹھیک کرنا بچہ جب مومنٹ کرنا شروع کر دے اس کا مطلب اس کا اپنی سانس کی مدد سے وہ بچہ بچے کے باؤں میں بچوں کے ہاتھوں میں جو یہ حرکت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ کہ بچہ بہتری کی طرف جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی